اسلام علیکم گوڈ مارننگ ویلکم بیک تو مائی چینل علی گوھر بلوگز تو یار آج میں شارجہ سے دبائی جا رہا ہوں میں اپنے آفیس جا رہا ہوں تو آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ شارجہ سے دبائی کیسے جاتے ہیں کیا سین ہوتا ہے یہاں پر ٹریفلنگ اگر رکھا شارجہ سے دبائی جانے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے ٹیکسی لے سکتے ہیں لیکن ٹیکسی کافی ایکسپنسیو پڑتی ہے اس لیے یہاں پر یہ بس جو ہے ڈبل کیون یہ سامنے جو بس ہے یہ والی بس یوز ہوتی ہے یہاں پر تو موسکرے لوگ یہ یوز کرتے ہیں جو جابز کے لیے ڈیلی شارجہ سے دبائی ٹریفل کرتے ہیں وہ یہ بس ہی یوز کرتے ہیں ٹیکسی کا جو منیموم فیر ہے وہ فیپٹین درم سے سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ کافی ایکسپنسیو تو یہاں پر جو بسز ہیں ان میں یہ کارڈ ہے ایک نول کارڈ بولتے ہیں ایسے یہ کارڈ یوز ہوتا ہے ان بسز میں کیش یوز نہیں ہوتا تو ٹیلی بیسز پہ یہاں پر لوگ ٹریفل کرتے ہیں تو کافی رش ہوتا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بس میں کتنا زیادہ رش ہے تو یہ کارڈ یہاں پہ سکین کرنا ہوتا ہے یہ سامنے باکس لگا ہے یہاں سے اب میں نے کارڈ سکین کیا تو میری اماؤنٹ جو ہے وہ کٹ ہو گیا تو یہاں پہ بس میں کافی رش تھا تو میں اس میں ویڈیو نہیں بنا سکا ابھی یہ ہمارا سٹوپ آگیا ہے تو یہاں پہ ابھی میں بس سے اتراؤں تو میں نے دوبارہ ویڈیو یہاں پہ سٹارٹ کی ہے تو یہاں پہ ہمارا سٹوپ ابھی آگیا ہے تو ابھی چلتے ہیں اپنے آفیس کی طرف یہاں سے یہ جو ایریا ہے یہ دوبائی متینہ کا ایریا ہے یہ کافی تھوڑی سی سستی مارکٹ ہے تو یہاں پہ لیبر کمیونٹی بھی بہت زیادہ رہتی ہے آس پاس تو یہ سامنے جو ہے وہ شاپس وغیرہ ہیں یہ سامنے متینہ پارک ہے اور یہاں پر لوگ آتے ہیں بیٹھنے کے لیے اور جو دوبائی میں رہتا ہے وہ اس بائیک کو جانتا ہوگا ہے تلبات ہے جیسے ہمارے وہاں فوڈ پانڈا ہوتا ہے یہاں پہ تلبات یوز ہوتا ہے فوڈ ڈلیوری وغیرہ کے لیے موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ شارجہ میں رہتے ہیں اور جوب جو ہے وہ دوبائی میں کرتے ہیں یہاں پہ تو ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ دوبائی جو ہے وہ کافی ایکسپنسیو ہے تو دوبائی میں کافی ایکسپنسیو پڑتی ہے جو آپ کی اکوموڈیشن ہے وہ بھی کافی مہنگی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ جو مطلب آپ کا فوڈ وغیرہ ہے وہ بھی کافی مہنگا پڑتا ہے یہاں پر تو اس وجہ سے جو موسٹلی لوگ ہیں انکلوڈنگ پاکستانی انڈینز مطلب میکسیم لوگ جو ہے وہ شارجہ میں رہتے ہیں اور جوب جو ہے وہ یہاں پر دوبائی میں کرتے ہیں تو ٹیلی کا ٹیول ہوتا ہے چاہے گھاڑی ہو چاہے برائیوٹ ہو تو ٹیلی لوگ ٹیول کرتے ہیں شارجہ سے دوبائی ایک فیٹ بتاتا ہوں آپ کو دوبائی کے بارے میں بیسے جو ٹیفک رولز ہیں وہ تو ہر چگہ پہ ہوتے ہیں ہر کٹلی میں ہوتے ہیں لیکن دوبائی میں اس کی امپلیمنٹیشن کافی سخت ہوتی ہے تو وہ اس طرح ایسے کہ اگر آپ نے غلط روڈ پروس کر لیا مطلب جو بیسک چیز ہے اگر آپ نے پیڈیسٹین پریچ یا زیبرا کروسنگ کے علاوہ روڈ پروس کیا جو کہ موسٹی لوگ کرتے بھی ہیں لیکن اگر ان کو کسی نے دیکھ لیا کسی پولیس والے نے دیکھ لیا یہاں پر شورتہ بولتے ہیں پولیس کو اگر اس نے دیکھ لیا تو بھائی پانچ سو چھ سو درم کی جو ہے نا وہ آپ کو پرشی ایک پکڑا دے گا تو کافی ہیوی فائنز ہے یہاں پر یہ سامنے میٹرو سٹیشن ہے تو یہاں پر میٹرو ٹرین وغیرہ جو ہیں ہر جگہ پر ہی یہاں پر نول کارڈ چلتا ہے جو ڈبل ڈیکر بس ہے یا یہاں پر جو میٹرو ٹرین ہے اس میں آپ کا نول کارڈ ہی چلتا ہے آپ کا کیس یوز نہیں ہوتا یہ ہماری لیبر کمیونٹی ہے جو یہاں پر کام کر رہے ہیں تو لیبر کا کام یہاں پر کافی ٹف ہوتا ہے ایسی مشکل جوابز ہوتی ہیں ایک تو سیلری کافی کم ہوتی ہے اور اوپر سے ان کو کام بھی کافی مشکل کرنا پڑتا ہے تو خصوصاً گرمیوں میں جو ہے نا گرمی میں کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے یہ فیول سٹیشن ہے یہاں پر تو یہاں پر فیول کافی سستہ ہوتا ہے کمپیرٹیولی پاکستان اور انڈیا کے تو یہاں پر کافی رش ہے دوبئی میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ لائنز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ٹیکسیاں کھڑی ہیں یہ دوسری گاڑیاں وہ لمبی لائن دیکھیں کہاں تک لائن ہے تو یہاں پر ٹریفک کا بہت زیادہ اشیو ہوتا ہے ٹریفک یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے گرمیوں کے موسم میں یہاں پر کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے بہت زیادہ حد سے زیادہ گرمی ہوتی ہے تو برداج سے باہر ہوتی ہے اور سردیوں کے موسم میں یہاں پر نہیں ہوتی ہے ابھی دسمبر چل رہا ہے لیکن موسم کافی اچھا ہوتا ہے کافی انجوائے کرتے ہیں یہاں پر لوگ تو ٹورسٹ بھی بہت زیادہ آتے ہیں یہ سامنے ہی میرے آفیس کے ساتھ ہی دوبئی ائرپورٹ ہے تو یہاں سارا دن جو ہے وہ جہاز وغیرہ گزرتے رہتے ہیں تو یہ سامنے پولی سٹیشن ہے اس سائیڈ پر اور یہ سامنے ہماری بیللنگ ہے ابھی کرسمس چل رہا ہے یہاں کی شاپس ہیں یہ آپٹیکل کی شاپ ہے تو یہ پورا ایک پلازا ہے یہاں پہ کافی ساری شاپس وغیرہ بھی ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں آفیس کی طرف وہ سامنے لفٹ ہے تو یہاں سے مجھے لفٹ یوز کرنی پڑے گی تو مجھے فرسٹ فلور کی طرف جانا ہے تو یہ کافی بیزی جگہ ہے یہاں پہ لوگ آتے چاہتے رہتے ہیں اس پلازے میں کافی سارے آفیسز ہیں تو وربا سینٹر اس پلازے کا نام ہے تو ابھی میں نے فرسٹ فلور پہ جانا ہے تو یہ لفٹ میں آنے کے بعد یہ باہر کا جو ویو ہے یہ بہت ہی مزے کا ویو ہے ابھی تو یہاں پہ کرسمس کی وجہ سے کافی سجاوٹ وغیرہ ہوئی ہوئی ہے اور ابھی ان کا نیشنل ڈے گز رہی ہوئی یہ کا دو دسمبر تو اس کی وجہ سے یہ یو ای کے فلیگز وغیرہ بھی ہر طرف لگے ہوئے ہیں اور لائٹنگ وغیرہ ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ تو یہ میں اوپر آگئے ہوں اور ابھی یہاں سے آگئے میں نے اپنی آفس کی طرف جانا ہے تو میں پہنچ گئے ہوں اور یہاں پہ میں ویڈیو کو پاس کروں گا کیونکہ اندر مجھے ویڈیو بنانی علاو نہیں ہے ابھی میں اپنا کام سٹارٹ کرنے لگا ہوں تو ملتے ہیں آپ سے باہر جاکے انشاءاللہ تو یہ رسٹم ساڑے جار ہو رہے ہیں ابھی اور مجھے آف ہو چکے تو ابھی ہم آفس جا رہے ہیں یہ سامنے میرا آفس ہے وہ سامنے بس ہے جہاں سے یہ بس کاف ہے پہ مجھے جانا ہے تو ابھی ہم نے کارڈ ریچارج کرنا ہے تو پہلے ہم چلیں گے میٹرو پہ وہاں سے اپنا کارڈ ریچارج کریں گے اور پھر آئیں گے واپس اپنے بس کی طرف تو ابھی میں پہنچ گئے ہوں یہاں پہ میٹرو سٹیشن کے اندر تو یہاں سے نول کارڈ جو ہے ہمارا جو بس میں ہیوز کرنا ہے وہ یہاں سے ریچارج ہوتا ہے یہ سامنے مشین ہے یہاں پہ کارڈ ڈالنا ہوتا ہے تو یہاں سے ہم اپنا کارڈ ریچارج کرتے ہیں ابھی تو یہ بھی میں نے اماؤن ڈال کے کارڈ کو ریچارج کر دی ہے تو یہ بھی آپریشن ان پروگرس ہے اور یہ ہمارا جی کارڈ ریچارج ہو گیا تو ہمارا کارڈ ریچارج ہو چکا ہے اور ابھی میں بس کا ویٹ کر رہا ہوں ابھی یہاں سے میں اپنے گھر جاؤں گا تو کافی ٹائم لگے گا اس کے آج کے ولوگ کو یہی پر انڈ کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کومنٹس بھی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا کسی بھی قسم کا کوسچن ہے تو بھئی سے ریلیٹڈ ویزا سے جاب سے آپ کومنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور میرا انسٹرگرام بھی ڈسکرپشن میں ہے وہاں سے بھی مجھے پروچ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ